اسلام علیکم دوستوں دوستو بیان کیا جاتا ہے کہ ایک شخص نے نہایت خوببرو اور پرہیزگار خاتون سے شادی کی دونوں ایک دوسرے سے خوب محبت کرتے تھے مسرد بھرے دن گزر رہے تھے ایک مرضبہ شوہر کو طلب رزق کے لیے سفر کی حاجت آ پڑی اسے فکر لاحق ہوئی کہ اپنی بیوی کو تن تنہاں گھر میں کیسے چھوڑے قربتداروں میں کسی محتبر شخص کی تلاش شروع کی اسے اپنے سگے بھائی کے علاوہ کوئی معتبل اور ذمہ دار نہ ملا بھائی کے گھر میں بیوی کو چھوڑا مگر پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھول گیا کہ دیور موت ہے اور سفر پر روانہ ہو گیا دن گزرتے گے ایک دن دیور نے اپنی بھابی کو شہوت پر اکسایا مگر اس پاک باز خاتون نے اسے ڈانٹا اور کہا تم چاہتے ہو کہ میری عزت کی دھجیاں بکھیرو اور میں شہر کی خائن بن جاؤں ہرگز نہیں دیور نے بھابی کو رسوا کرنے کی دھمکی دی مگر بھابی پر دھمکی کا کوئی اثر نہ ہوا اور اس نے کہا تم جو کرنا چاہو کرو میرے ساتھ میرا رب ہے اس نے ایک خاتون کا شہر جب سفر سے واپس لوٹا تو اس کے بھائی نے فوراً اپنی بھابی پر الزام لگا دیا کہ تمہاری بیوی نے مجھے شہوت پر اکسایا تھا لیکن میں نے منع کیا شہر نے بغیر سوچے سمجھے اسی وقت اپنی پارسا بیوی کو تاک دے دی اور کہا مجھے اپنی بیوی سے کچھ نہیں سننا میرا بھائی سچا ہے وہ متقی اور خدا ترس خاتون گھر سے انجان منزل کی طرف نکل پڑی راستے میں ایک عابد اور ظاہر کا گھر آیا اس نے دروازے پر دستک دی اور اپنی ساری کہانی عابد سے کہہ ڈالی اس عبادت گزار بندے نے اپنے چھوٹے بیٹے کی نگہداشت پر اسے معمول کر دیا ایک دن عابد گھر سے کسی کام کے لیے باہر گیا گھر کا نوکر موقع پا کر اس خاتون پر ڈورے ڈالنے لگا مگر عظم و ثبات کی پیکر نے اللہ کی محسیت سے انکار کیا اور کہا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو تنبیہ کی ہے کہ کوئی شخص کی سیاج نبی خاتون کے ساتھ خلوت میں ہرگز نہ ہو اس لیے کہ ان کے درمیان تیسرا شیطان ہوتا ہے نوکر نے خاتون کو دھمکی دی کہ میں تم کو بڑی مصیبت میں پھنسا دوں گا مگر اس پیکر و عفت کے پاؤں میں لگزش بھی نہ آئی نوکر نے عابد کے بچے کو قتل کر دیا اور عابد کے گھر لوٹنے پر بچے کے قتل کا الزام اس خاتون پر آئید کر دیا اس اللہ والے عابد کو غصہ تو بہت آیا مگر اللہ سے عجر کی امید باندھ کر سبر کر گیا دو دینار خاتون کو عجرت کے طور پر دیئے اور گھر چھوڑنے کا حکم دیا اس نے عابد کا گھر چھوڑا اور شہر کی طرف رکھ کیا وہاں دیکھا کہ لوگوں کی بھیڑ ایک شخص کو پیٹے جا رہی ہے اس نے پوچھا کہ تم لوگ اسے کیوں مار رہے ہو تو ایک آدمی نے بتایا کہ اس کے ذمہ کرس ہے یا تو کرس ادا کرے یا ہماری غلامی کرے خاتون نے پوچھا اس پر کتنا کرس ہے اس شخص نے کہا دو دینار اس پر خاتون نے انہیں دو دینار دے کر اس شخص کو آزاد کروایا آزاد بنوارے شخص نے کہا تم کون ہو اس خاتون نے اپنی پوری کہانی بیان کر دی اس پر اس شخص نے کہا کہ ہم دونوں ساتھ کام کریں گے اور منافع برابر بانٹ لیں گے خاتون نے ہمی بھر دی اس آدمی نے کہا ہم یہ گندی بستی چھوڑ کر سمندری راستے پر نکلتے ہیں خاتون نے کہا ٹھیک ہے دونوں کشتی کے پاس پہنچے نوجوان نے کہا تم کشتی پر سوار ہو وہ سوار ہوگی اور وہ شخص کشتی کے مالک کے پاس گیا اور کہا یہ میری لونڈی ہے میں اسے فروخت کرنا چاہتا ہوں چنانچہ کشتی کے مالک نے پیسے چکائے اور خاتون کو اس کی لاعلمی میں خرید دیا وہ شخص پیسے لے کر بھاگ نکلا کشتی روانہ ہوئی مگر اسے وہ شخص نامشتی کی عملے نے اسے گھیر لیا اور اسے چھیڑ چھاڑ کرنے لگے خاتون کو تحجب ہونے لگا اس پر کشتی کے کپتان نے اسے بتایا کہ میں نے تمہیں تمہارے مالک سے خرید لیا ہے اور اب تم وہ سب کرو گی جس کا تمہیں حکم دیا جائے گا اس نے تجائیہ انداز میں کہا میں اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتی مجھے چھوڑ دو یہ کہنا تھا کہ سمندر میں آندھی اور طفان آیا کشتی ڈوب گی جہاز کا عملہ اور سارے مسافر ڈوب گئے لیکن وہ ثابت خاتون بچ گئی اس وقت امیر شہر ساحل سمندر پر تفریح میں مشغول تھا اور وہ بے موسمی آندھی دیکھ کر گھبرا گیا لیکن اس کا اثر ساحل پر نہیں تھا پھر یکا یک اس کی نگاہ اس خاتون پر پڑی جو ایک تختے کے سہارے ساحل کی طرف آ رہی تھی امیر نے گارز کو حکم دیا کہ اسے میرے پاس لائے جائے اس خاتون کو محل لے جایا گیا مہر و طبا کی نگرانی میں اس کا علاج شروع کیا جب اسے افاقہ ہوا تو امیر شہر نے اس سے دریافت کیا تو اس نے ساری حکایت بیان کر ڈالی دیور کی خیانت سے لے کر کشتی والوں کی شرارت تک تمام واقعات بیان کیے حاکم شہر کو اس کی سبر نے مہ لیا اور اس نے اس سے شادی کر دی اور اسے امور سلطرت میں مشیر خاص کی حیثیت ملی اور چند ہی دنوں میں اس کی زبردست رائے اور قوت فیصلہ کی شہرت دور دور تک پھیل گئی وقت گزرتا رہا اور نیک حاکم کا انتقال ہو گیا اہلیان شہر اکٹا ہوئے کہ کس کو اب حاکم بنایا جائے متفقہ طور پر لوگوں نے اس ذہین اور آقل خاتون زوجہ امیر شہر کو اپنا امیر منتخب کر لیا حاکم بنتے ہی اس خاتون نے ایک وسیع عریض میدان میں کرسی لگانے اور شہر کے تمام مردوں کو اکٹھا ہونے کا حکم دیا تمام مرد حضرات اس کے سامنے سے گزرنے لگے اس نے اپنے سابق شہر کو دیکھا اور کنارے ہو جانے کا اشارہ کیا پھر اس کے بھائی کو کنارے ہو جانے کا حکم دیا عابد کو بھی ایک کنارے کیا پھر اس نے عابد کے نوکر کو دیکھا اور اسے بھی مجمع سے الگ کھڑا ہونے کا حکم دیا پھر اس خبیش شخص کو دیکھا جسے اس خاتون میں آزاد کروایا تھا اسے بھی کنارے پر کھڑا ہونے کا حکم دیا اب باری باری فیصلہ کرنے لگی سب سے پہلے وہ اپنے سابق شوٹ سے مخاطب ہوئی تم کو تمہارے بھائی نے دھوکے میں رکھا اس لیے تم بری ہو لیکن تمہارے بھائی کو حد لگائی جائے گی اس لیے کہ اس نے مجھ پر جھوٹی تحمت لگائی پھر عابد سے مخاطب ہوئی تم کو تمہارے نوکر نے گمراہ کیا لہٰذا تم بھی بری ہو لیکن تمہارے خادم سے ایک کسا سے قتل لیا جائے گا کیونکہ اسی نے تمہارے بچے کو قتل کیا تھا پھر وہ مخاطب ہوئی اس خبیش سے اور کہا تمہیں حب سے دوام کی سزا دی جائے گی تمہاری خیانت اور ایسی عورت کو فروخت کر دینے کے جرم میں جس نے تجھے غلامی سے نجات درائی تھی اللہ کی ذات پاک ہے وہ کسی کے اچھے عمل کو ضائع نہیں ہونے دیتا جو اللہ سے تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اس کے لیے ایسے راستے ہموار کر دیتا ہے اور ایسی جگر سے رزق عطا کرتا ہے جس کا اسے گمان بھی نہیں ہوتا آپ نے دیکھا کیسے اللہ نے کرب و بلا میں گرفتار خاتون کی مدد کی تقوی مومن کا شعار ہے یہ شعار ہمیشہ باقی رہنا چاہیے اس لیے کہ اللہ تعالی تقوی کی وجہ سے سخت حالات کو موافق اور سازگار بنا دیتا ہے تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی کہانی امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آنے کی صورت میں لائک ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں شکریہ